نہیں بھی حسن سلوک کی ہدایت دو باتیں ارز کروں گا شہادت پر بات چل رہی ہے شہادت کے حوالے سے یہ وہ پہلا شہید ہے تاریخ اسلام میں جسے حالت سجدہ میں ضرب لگی ہے یعنی سجدے والی شہادت کا حسن جو ہے وہ مولا کائنات کے حصے میں آیا عفظ خار عارف کا بڑا خوبصورت شہر ہے ذہن میں آ رہا ہے کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوہ ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے اور وہ علی کا ایک سجدہ جو بچ گیا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے تو یہ وہ سجدوں کا ایک تسلسل ہے شہادت کا تسلسل ہے اب جس طرح نوری صاحب وسیعت بیان فرما رہے تھے مولا کائنات کی چودہ نکات ہمارے ہاں بڑے مشہور ہیں قائد عظم کے والے سے پاکستان کے مستقبل کے لیے وہ بڑے اہم ہیں اور بڑے اچھے ہیں مولا علی کے وسیعت کے بھی گنے تو چودہ نکات بنتے ہیں اب ان چودہ کی کن چودہ سے مناسبت ہے یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے لیکن ان چودہ نکات کو اگر بندہ پلے باندھ لے تو صرف اس جہان میں نہیں اگلے جہان میں بھی کمال کا حسن نصیب ہو جاتا ہے تیرہ جو نکات ہیں وہ ہم سب کے لیے ہیں جو آپ نے سنائے حسنین کو ہیں سمجھائے ہمیں اب تقوی کا حکم حسن کو دینے کی ضرورت نہیں ہے حسین کو دینے کی ضرورت نہیں یہ جتنے حقامات ہیں اللہ اللہ فی القرآن اللہ اللہ فی اللہ امت کے لیے ہیں یہ انہیں سنائے جا رہے ہیں ہم تک پہنچائے جا رہے ہیں چودہاں حکم جو ہے یا چودہاں نکتہ جو ہے وہ اسی قاتل کے حوالے سے ہے چودہاں وہ وسیعت کا حصہ ہے چودہاں نکتہ اسی قاتل کے حوالے سے ہے اور وہ کیا ہے فرمایا آپ نے کہ سب سے پہلے تو وہ گھبرا گیا ہے اسے شربت پلاؤ اللہ اللہ وہ مجھ پہ حملہ کر کے گھبرا گیا ہے اسے شربت پلاؤ اگلی بات کہا اگر میں بچ گیا تو میں جانوں اور میرا کام جانے میرے مرضی ہوگی تو لوں گا انتقام نہیں ہوگی تو چھوڑ دوں گا اچھا اگر میں اس کی اس ضرب سے چلا جاؤں دنیا سے تو کہا اس کو ایک ضربی مارنا ہے ایک سے زیادہ واہ واہ ایک سے زیادہ ایک ہی لگائی ہے اس کے یہ بڑی بنیادی بہت شکریہ پیر صاحب